میرا نام رحمت اللہ خان ہے میں فوٹوگرفی، ٹیو پروڈکشن، فلم پروڈکشن آلیانس میں پی اے سی سی میں اور ڈیفرنٹ پرائیوٹ اینورسٹریز میں پڑھاتا ہوں یہاں مٹھی میں آکے مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ اتنا اورگنائز طریقے سے اتنا بڑا انسٹیٹیوشن آپ لوگوں نے چلا کے رکھا اور میریہ ڈیپارٹمنٹ اتنا زیادہ ارگنائز اور ویل ایکیپٹ ہے جو بڑی بڑی پرائیوٹ اینورسٹریز میں بھی میں نے نہیں دیکھا اتنا مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ سلیم عباسی صاحب اور آپ لوگ سب مل کے اتنا زیادہ یہ ورک کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی لوگوں کو چاہیے خاص طور پر ینگ جنریشن کو کہ وہ یہاں سیکھنے آئے اور سیکھ ہیں جتنا زیادہ سیکھ سکتے کیونکہ انسٹیٹیوشن کچھ نہیں سکھا سکتا کوئی بھی انسٹیٹیوشن جب تک کہ بچہ خود سیکھنا نہ چاہے تو آکے سیکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ مجھے یہاں لیب دیکھ کے خوشی ہوئی اتنے زیادہ میک کمپیوٹرز میں نے کراچی میں بہت کم لیبز میں دیکھیں جو جن انسٹیٹیوشن میں میں نے دیکھا وہ بہت بڑے انسٹیٹیوشن ہیں ان کی فیز بھی زیادہ ہے جبکہ یہاں تو فیز نہ ہونے کے برابر تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک اپورچنیٹی ہے کراچی کے لوگوں کے لیے خاص طور پر کورنگی اور لانڈی کے لوگوں کے لیے کہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے اور وہ ٹیکنیکل کالیفیکشن یہاں حاصل کر سکتے ہیں میرا تقریباً تیس پہتیس سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے جس میں سے تیس سال کا تو پڑھانے کا ہے اس دوران مختلف ٹیکنالوجی آتی رہی اور بہت ساری اپ گریڈیشن ہوئی تو مجھے بڑا ایڈوانٹیجز ملے پڑھانے کے میں نے وہ دور بھی پڑھایا کہ جب صرف اور صرف ڈاک روم پہ ہم آج کل آپ جو کچھ بھی فوڈو شاپ میں کرتے ہیں یہ سب ہم مینوری ڈاک روم سے کرتے تھے یہ کہ ڈاک روم میں کرنے میں کافی ٹائم لگتا تھا آپ تو ماؤس کی ذرا سی موومنٹ سے سب کچھ کام ہو جاتے ہیں تو بڑا اچھا رہا پہلے لوگ پڑھنے بہت سیریس تھے پڑھنے آج کل پچھلے آٹھ دس سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اسٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر انہیں گھول کے پلا دے جو بھی پوسیبل نہیں ہے اسٹوڈنٹ کو سیکھنا پڑے گا پڑھنا پڑے گا لیکن ہر اسٹوڈنٹ کو میں اپنے ایک ایڈوائز ضرور دیتا ہوں کہ بھائی آپ صرف سیکھئے نہیں بلکہ پڑھئے بھی کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی جو بھی مدر ٹنگ ہیں اردو ہے انگلیش ہے پشتو ہے یا گجراتی ہے سندھی ہے جو بھی ہے اس کا لٹریچر ضرور پڑھیں تھوڑا سا پڑھئے ضرور پڑھئے کیونکہ لٹریچر آپ کا ذہن کھولے گا آپ کی کریٹیوٹی بڑھائے گا اور آپ کو کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اتنا عرصے میں سیکسسفل ہونے کی بہت بڑی وجہ میرا پڑھنے کا شوق ہے میرے پاس پانچ ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں جو میرا پرسنل کلیکشن ہے تو میں پڑھتا ہوں اور ڈیلی ایک دو گھنٹے میرا پڑھنے کا ہوتا ہے اس کے باوجود کہ اتنا عرصہ ہوگئے مجھے پڑھاتے ہیں لیکن کلاس سے پہلے میں کچھ نہ کچھ نیا پڑھتا ضرور ہوں تاکہ کوئی نئی چیز کیونکہ تو آج کل نیٹ پہ اگر آپ ہر تین دین وارد نیٹ کھولیں تو آپ کو ایک نئی ڈیولپمنٹ ملے گی ٹھیک ہے تو وہ نئی ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ بچے اپ ڈیٹ تو ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ کوشش کیجئے پڑھیں لوگوں کو عادت دالیں بلکہ میں یہاں کہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ لائبریری بنائیں ٹھیک ہے اور اس میں میڈیا کی بکس کے لیے خاص طور پر فوٹوگرافی کے لیے ویڈیو پروڈکشن کے لیے اور انیمیشن وغیرہ کے لیے اور اس میں کتابیں جمع کیجئے اور بچوں کو کوشش کریں کہ وہ پندس پندس اپنے جو کلاس اٹین کرتے ہیں اس میں سے دس منٹ نکال کے یا کلاس کے بعد دس منٹ نکال کے وہ جا کے بیٹھ کے پڑھیں جب وہ پڑھیں گے تو سارا مسئلہ حل ہوگا بات یہ ہے کہ جو میں مٹھی جب آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چھوٹا سا انسٹیٹیوشن ہوگا پندرہ بیس کمروں والا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں اتنی بڑی ہیوچ بیلڈنگ اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر میڈیا لیب میں آکے کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے پچھی سال پہلے میں ایک انوستی میں پڑھانے گیا تو میڈیا لیب میں ایک ٹیبل پندرہ چیئر اور ایک ٹرائپود رکھا تھا لیکن آج آپ کی میڈیا لیب دیکھ کے اور اتنی ریموٹ ایریے میں ہوتے ہوئے جتنے اچھے ویل ایکیپٹ ہے اور جس طرح آپ لوگ پڑھا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج کل میں نے اچھے اچھے انسٹیٹیوشنز میں دیکھا کہ اتنے بیس پچیس تیس میک نہ رکھے ہوں کیونکہ نہیں ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں کیونکہ میک زرہ ایکسپنسی کمپیٹر ہے اور میڈیا میں خاص طور پر پوسٹ پروڈکشن ورک کے لیے میک سے اچھا کوئی ایکیپٹ نہیں ہے تو اس لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اتنا بڑا آرینج کر کے رکھ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ آکے پڑھیں اور اس فیسلیٹی کو اویل کریں کیونکہ اگر ایک آدمی آج میک خریدنے جائے تو اس کو چار لاکھ روپے چاہیے ایک اچھا میں خریدنے جبکہ یہاں پہ وہ دو ہزار روپے فیس دے کے سیکھے گا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے